بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سے امید کرتی ہوں آپ سب کیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش اور عباد ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور عباد رکھے آپ کی تمام برشانیاں دور کریں اچھا جی میں اپنی تھوڑی سی روٹین آپ سے شیئر کروں گی اچھا جی یہ میرب لگی تھی اپنے کام میں تو میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی ہے ابھی میرب بول نہیں سکتی لیکن کام اس کے بڑوں سے بھی بڑے ہیں اور وہ اس طرح کے چھوٹی موٹی حرکتیں کرتی رہتی ہے بہت ہی پیاری سی لگتی ہے اچھا جی یہاں پہ میں شام کا ٹائم ہے اور میں یہ کچھ کپڑے کٹنگ کر کے رکھ لیوں تاکہ میں صبح ایزی سی سکوں رات کے ٹائم کٹنگ ویرہ کر کے رکھیں یا سیکنڈ ڈائم میں کٹنگ کر کے رکھ لیتی ہوں کپڑوں کی اور پھر مچلائی کرتی ہوں یہ جو ہم نے یہ ریڈی میٹ کڑھائی کی ہوئی ہے یہ میری امی نے کی ہے اور اب اس کی سٹیچنگ میں کروں گی اور میں اس کی کٹنگ ویرہ کر کے رکھ لوں گی تاکہ صبح مجھے سہولت رہے اچھا جی آج میں بنا رہی ہوں گوپی اور چکن کسالن اور یہاں پہ میں نے سالوں گرہ رکھ لیا ہے اور میں سارا سمان بھی ریڈی کر لیا ہے تو چلے باہر دیکھتے ہیں آج اب بوپ کے پہنچے ہوئے پلاٹ میں ایک دور پہلے میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ یہاں پہ موسم چینج ہو رہا ہے تو ہم یہاں پہ کچھ سبزی بگایا ہو گائیں گے تو دیکھتے ہیں اب بو کیا کرنے ہیں یہاں پہ زمین وغیرہ اس دن اس بھائی نے سیٹ کی تھی آج اب بو خود لگے ہوئے ہیں اور اس کی سیٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں اور جگہ بنا رہے ہیں اس کیاری میں جس طرف اب بو کھانے ہیں یہاں پہ ہم دھنیا لگائیں گے اور اس سائٹ پہ ہم لگائیں گے پالک اور جو وہ پیچھے نظر آرہی ہے جگہ وہاں ہم لگائیں گے لسن کیونکہ یہ تین چیزیں لگاتے ہیں تھوڑی سی جگہ ہے ہماری اور ہمیں فریش فریش سردیوں میں یہ ساری چیزیں کھانے کے لئے مل جاتی ہیں بزار سے نہیں لانی پڑتی اور جی یہ دیکھیں ہاں یہاں پہ ہم نے نیا اڈیشن کی ہے اپنے پلانٹس میں یہ تین فال سے ہم نے یہاں پہ لگائے ہیں کافی دنوں کے لگائے ہیں تو میں آج آپ سے شیئر کر لیتی ہوں پودوں کے پاس آئی تھی تو یاد آ گیا تو یہ دیکھیں یہ تین فال سے ہم نے لگائے ہیں یہاں سے کچھ پودے سوک گئے تھے تو ہم نے یہاں پہ پودوں کی جگہ خالی ہوئی تھی وہاں پہ نیا اڈیشن کر دیا ہے تاکہ یہ جگہ خالی نہ رہے اور ویسے بھی پودے لگاتے رہنا چاہیے اچھے ہوتے ہیں محول کے لئے بھی اور سید کے لئے بھی اور گھر میں لگے ہوئے ہیں تو پیارے بھی لگتے ہیں اور فروڈس والے پودے ہوں تو پھر بندہ کھاپی بھی لیتا ہے اس طرح سے ہم نے بھی کچھ فروڈس کے لگائے ہوئے ہیں پودے اور کچھ ہم نے لگائے ہوئے ہیں ویسے ہی پودے وغیرہ خوشبورگارہ کے لئے اور کچھ ہم ویسے لگائے ہوئے ہیں دوسری طرح ہمارے غلاب کے پودے زیادہ ہیں لیکن جو ہمارے سینویز والی سائٹ پہ ہے پلاٹ چھوٹا سا ادھر ایک دو نارکے ہیں اور کچھ اس طرح کے پودے ہیں فالسے آپ لگائیں آپ انہیں لگائے اچھا یہاں پہ دیکھیں زمین سیٹ ہوگی اور یہاں پہ امی بھی ساتھ لگ گیا وہ یہ پھٹی کے ساتھ نہ اس طرح بیلنس کریں گے اور پھر اس کو پانی وغیرہ لگائیں گے ادھر آ جائیں تو یہاں پہ بچوں کا کام جاری ہے میرب جب میرب اور کنزہ اور زین نے سیکل نکالا اپنا تو میرب بھی رونے لگی میرا سیکل بھی صحیح کرا کے نے بھائی نے سکا بھی صبح ہم مستری سے کرا لیں گے لیکن چھوٹی بچی ہے اسے ظاہرہ سمجھ نہیں تو وہ بھی زید کری تھی میرا سیکل بھی میں نے چلانا ہے اس کا یہاں سے کچھ سمانویا شہر ٹوٹ گیا ہے یہاں پہ اس کا پہیا ہے اور اوپر سے جہاں پہ یہ گھومتا ہے اس کا ہینڈل گارہ وہاں پہ بھی تھوڑا کراک ہوا ہے تو میں یہاں پہ میرب کو تنگ کر رہی تھی میرب بھی میرا سیکل ہے اور وہ ساروں کے ساتھ جھپڑ رہی تھی نہیں بھی میرا ہے آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میرے سارے لڑنے آئی ہے اس سائٹ پہ یہ دیکھیں یہ لڑی ہے اور دیکھتے ہیں اس کا سیکل بنتا ہے کہ نہیں یہ شام کی میری کچھ روٹین ہے جب ہم شام کو باہر ہوتے ہیں تو کچھ ایسی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ہمارے سارے گھر میں نارمل دھیات میں اس طرح کے کام وغیرہ ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ آج ہم نے گو بھی آلو کا سالہ بنائے تو ساتھ ہم بنا رہے ہیں چاول بنا رہے ہیں چکن والے پلاو کہہ رہے ہیں وہ بنا رہی ہیں باجی اور بھائی راک بھی ہم زیادہ تر پلاو بناتے ہیں گیس ویرپ ازرہ کم بڑتا ہے ساتھ ہی میں نے لگا یہ واشہ مشین تو میں نے کئی دفعہ شیئر کیا تاب سے کہ میں واشہ مشین شام کے ٹائم لگاتی ہوں گرمیوں گرمیوں میں ایک تو اس سے یہ ہوتا ہے کپڑوں کا رنگ وغیرہ خراب نہیں ہوتا اور زیادہ دیر سرح میں بھی نہیں پڑے رہتے اچھے جو سرح میں کپڑے رہتے ہیں کپڑے ان کا کلر وغیرہ بہت دیم ہوتا ہے اور چاہے اچھی برینڈ کے بھی ہوں تو سارے خراب ہو جاتے ہیں اور اچھی سے نہیں رہتے کلر وغیرہ دیکھیں اب ابو اس سائیڈ والی جو کیا رہی ہے اس کو لگا رہے ہیں ادھر والی انہوں نے سیٹ کر لی ہے پانی لگایا تھا اور دوبارہ اسے سیٹ کیا تھا میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے یہ اور ادھر آ جائیں تو یہ دیکھیں جی میرب کا سیکل ہو گیا ہے تیار اور میرب ہو گیا بہت ہی خوش کیونکہ بچوں کی جب مرضی پوری ہو جائے تو بڑے ہی ہیپی ہوتے ہیں بچے اب اسے چلانا نہیں آرہا سیکل بھی پیڈل پہ پاؤں رکھ کے چلاؤں اور کنزہ کوشش کریے اس کو چلانے کی لیکن بھی وہ چلانے ہی سکتی اچھے جی یہ تو تھی میری آج کی شام کی کچھ روٹین جو میں نے آپ سے شیئر کری امیر کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں جو نئے آئے ہیں ان سے بھی رکویس ہے سبکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک شیئر کریں میں آپ کے لئے انشاءاللہ بہت جلس ٹیچنگ کی ویڈیو بھی لاؤں گی کیونکہ اس پر ٹائم ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ